بسم اللہ الرحمن الرحیم چہرہ چاند جیسا خوبصورت بنانے کے لیے سورہ نور کی صرف ایک آیت کی تلاوت اسلام علیکم ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے وظائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور قرآنی ویڈیوز آپ تک با آسانی پہنچ سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین اگر آپ کے چہرے پر کیل محا سے چھائیاں اور داگ دھپے ہیں جنہیں ختم کرنے کے لیے آپ نے اتنی پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں مگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام کی برکت سے آپ کا چہرہ انتہائی حسین اور نورانی ہو جائے تو سورہ نور کی صرف ایک آیت کی روزانہ تلاوت کرنے سے آپ کے چہرے پر نور کی وہ جھلک دن با دن نمائع ہوگی کہ ہر کوئی تعریف کرنے پر مجبور ہوگا انشاءاللہ یہ قرآنی عمل بے شمار لڑکے اور خاص طور پر لڑکیاں عرصہ دراز سے کر رہی ہیں جس کے بہت زبردست نتائج سامنے آئے ہیں وہ قرآنی آیت سورہ نور کی آیت نمبر پینتیس ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک کندیل میں ہے اور کندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موٹی کا سا چمکتا ہوا تارہ ہے اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کا کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آب اسے نہ بچھوے جلنے کو تیار ہے بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے اور اللہ ہر چیز سے واقع ہے ناظرین چہرے اور دل کے نور کے لیے اس آیت مبارکہ کو آپ نے روزانہ بادرس نماز فجر یا بادرس نماز عشاء کم ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ روزانہ تلاوت کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پھونک مار کر چہرے پر تین مرتبہ پھیرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی پابندی سے دن با دن آپ کا چہرہ بہت خوبصورت اور پرکشش ہوتا جائے گا ناظرین اس آیت مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں بزرگوں کا کہنا ہے کہ جن سائلین کا رجحان روحانیت اور عبادات کی طرف زیادہ ہوتا ہے انہیں اس آیت مبارکہ کا روحانی فیض بے حد و حساب ملتا ہے اور ان کے دل پر ایسا روحانی نور وارد ہوتا ہے جو ان کی روح کو پاک کو صاف کر کے ان میں ایسی روحانی کشش پیدا کر دیتا ہے کہ جو اسے اللہ کے قریب کرتی ہے اور جس انسان کو بھی وہ نگاہ بھر کر دیکھ لیں تو وہ ان کی شخصیت اور گفتگو سے بے حد متاثر ہو کر ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے انشاءاللہ ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو کتنے پرسنٹ پسند آئی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لئے وزٹ کریں www.pray.net.pk شکریہ اللہ حافظ